نیتی نے روما کی بات سننے کے بعد میں اس سے کہا ماملہ اتنا گمبیر نہیں ہے لیکن اس کو تھوڑی بہت ستی تو پہنچی ہے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جب اس نے اس لڑائی کے اندر اپنی زہر کا یوز کیا تھا تو اس نے اپنے زہر کا زیادہ یوز کر لیا تھا جو اس کی سیماوں سے بھی بہار تھا ریا کے پاس میں جو جہر بڑی ہے اور آتما کے ساتھ میں جو جہر ہے وہ پورے ماسٹیچا کونٹینینٹ کے اندر بہت زیادہ مشکل سے ہی ملتا ہے اور جب تک وہ اپنی ساتھنا کو آکے بڑھاتی رہے گی اس کا جو انرجی کے اندر زہر بڑھا ہوا ہے وہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا لیکن اس میں ایک خامی تھی جب بھی وہ ہر بار اپنے اس زہر کا یوز کرے گی اتنا ہی اس کے سریر کے اندر وہ جھریلا اورا فیلتا جائے گا اور جیسے یہ اس زہر کا یوز کرتی رہے گی ویسے ویسے اس کے اندر وہ جھریلا اورا اکٹھا ہوتا لے گا جس کے قرارن اس کے سریر کے اوپر بھی اس کا برہبہ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور اگر یہ زیادہ ہو گیا تو پھر وہ اپنے سکتیوں کے اوپر نینترد ہو سکتی ہے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس نے اس وقت اس کا بہت زیادہ یوز کر لیا تھا اس نے ڈریکن گیٹ فورمیشن کو جب اردستی پار کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کا یوز کر لیا تھا اس کے چکتے ہوئے اس نے اپنی اینرڈجی کے اوپر پوری طرح سے نینترد ہو دیا تھا اور کیونکہ اس نے کیونکہ نورمل سادہہ ٹیکنک کا یوز کیا تھا یہ وقت سادہہ ٹیکنک نہیں تھی جو جھر کے استاد یوز کیا کرتے تھے اور نیتن کے پاس میں بھی کوئی اس کے کوئی جانگاری نہیں تھی کہ جھر ماسٹرز کی سرکی سادہہ ٹیکنک کا یوز کیا کرتے تھے اسی لیے وارے اس کو کوئی ٹیکنک بھی نہیں دے سکتا تھا وہ تو اچھی بات تھی کہ اس کے پاس میں مجبوط آتما نینترم تھا ورنہ ہومیون سامرازی کے اندر اس کے بارے میں سب کو پتا چل جاتا اور پھر ہمارے گھر کے بارے میں بہت سارے ماشا ٹیچر آکے اکھٹا ہو جاتے اور وہ اس کے بارے میں جواب مانگنے لگتے اور پھر ہم اس سے اور بھی زیادہ مصیبت کے اندر پڑ جاتے کیونکہ جہر کو ایک مادر ایسا سنسادر مانا جاتا تھا جو ماشا ٹیچر کونٹینینٹ کے اندر بین تھا پتا چلے اس کی جان لے سکتا تھا اور ایسا کوئی بھی ماشا ٹیچر نہیں چاہتا تھا اسی لیے تو جہر ماسٹروں کو ماشا ٹیچر کونٹینینٹ سے بھار رکھا جاتا تھا اور اس کی مدد اس کے اندر سوارگ کی ساتھنا ٹیکنک نے بھی کیا تھا اس نے بھی اس کی جہریلی عورہ کو اندر ہی دبانے کے لیے اس کی مدد کی جس کے قارن اس کا عورہ چھپا رہا اور کسی کو اس کے بارے میں پتا نہیں چلا دن کی اس طرح کی باتوں کو سننے کے بعد میں روما نے پوچھا تو ٹیچر اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اندر کی اندر بھی باتوں کو سننے کے بعد میں روما کا چہرہ بھی ایک دلے سے کالا بھی پڑ گیا جب اس کو پتا چلا تھا کہ دیر کے پاس میں اس طرح کی سکتی سالی اس ٹریند تھی تو اس کے بعد میں روما کو بھی اس سے تھوڑے کو جلن ہونے لگی تھی لیکن جب اس کو پتا چلا کہ یہ ایک دلگا آسیروات نے شراب ہے تو اس کو بھی اب برا لگنے لگا تھا جواب دینے سے پہلے نیتین تھوڑی دیر کیلئے ہز کچھ آیا اور اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی بوڈی کے اندر جا کر اس ویس کو تھوڑا سا دبانا ہوگا حالانکہ میں اس کو جاہاں دیر تک نہیں کر سکتا اسی لئے ہمیں اس کا پوری طرح سے صحیح کرنے کے لئے ہمیں فویزن ہول جانا ہوگا وہاں جا کر ہی ہمیں اس کے بارے بکس ملے گی چاہے سے نیتین کے پاس میں کتنی اصادھارن گون کیوں نہ ہو لیکن وہ دیا کہ اس طرح کے عورہ کو چھپانے کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس میں اس کے لئے کوئی بھی جانکاری نہیں تھی وہی بینہ جانکاری کے وہ اس کی اس پروبلم کو سورف نہیں کر سکتا تھا وہ اس وقت جو اس کی مدد کر سکتے تھے وہ جاہر ہول کے ماسٹر ٹیچرز تھے وہی اس کی مدد کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس میں ہی اس پروفیشن سے ریلیٹڈ سائی چیزیں ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کے پاس میں تو جن جات جیر کا پورا ریکورڈ بھی تھا کیا کہاو ٹیچر جیر ہول جب رومہ کو پتا چلا کہ نیتین کیا کہہ رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پر تھوڑی دیر کیلئے جمسی گئی پھر اس کے بعد میں نیتین نے اپنا ایک ہاتھ رکھا اور اپنی صاف انرجی کو اس کے سریر کے اندر ڈالنا شروع کیا لیکن کچھ سمیں بیٹھنے کے بعد میں نیتین کے چیلے پر ایک اداسین بھاو آگئے کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی صاف انرجی کے ساتھ میں سائد ریا کہ اس زہرین اوڑا کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اس کو اب پتا چلا کہ اس کے اس طرح کے تھوڑس بہت زیادہ بیکار تھے کیونکہ انہوں نے تو اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کیا کیونکہ یہ ریا کہ جہر صرف انرجی کے ساتھ میں اس کی جہر کے آتما کے ساتھ میں مل چکا تھا اور اب نیتین کا وہ صاف انرجی بھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہی تھی اور اگر نیتین نے بہت زیادہ دباوت دیتے ہوئے اس کو جہر دستی باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ میں ریا کے سریر کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا اور اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا اور سب سے خراب استی تھی کہ اندر ریا مر بھی سکتی تھی اب نیتین کے پاس میں ایک اور دوسرا طریقہ بھی تھا اب نیتین کو اپنے انرجی کا یوز کرتے ہوئے ریا کے سریر سے اس زیادہ کو باہر نکالنا ہوگا لیکن اس کا ایک نقصان بھی تھا کہ اس کو بھی اس سے بہت زیادہ چوٹ پہنچنے والی تھی لیکن اب نیتین کی ان سبھی چیزوں کو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اب نیتین کے پاس میں ایک اچارہ بس کیا تھا کہ اب اس کو جہر ہول جانا ہی ہوگا نیتین کی اتنی سمجھ کے بعد میں اس کا پتہ سلیا تھا کہ زیادہ ٹو اسٹار کے اوپر ہی تھا اور اس کے علاوہ پرانے پرنسپل نے بھی اس سے میسیج کے اندر بتایا تھا کہ نیتین کے لئے وہاں پر کوئی میسیج ہے اور اب بوئیزن ہول کے اندر جانا ہی نیتین کا ایک ادھر سے بن گیا تھا پھر نیتین نے جلدی سے موہن کو اپنے پاس برایا اور اس سے کہا موہن یلو ایک ہجہ ہائیڈے اور اسپیٹ سٹونز اور اب تمہیں ہونگ یوان سامرازے کے اندر کی جہر ہول کا پوری طرح سے پتہ لگانا ہوگا بھلے ہی پرانے پرنسپل نے اسے بتا دیا تھا کہ جہر ہول جنگ یوان سامرازے کے پاس میں ہے لیکن پھر بھی نیتین اس کے بارے میں پورا پتہ لگا لینا چاہتا تھا وہ کئی اور نہیں جانا چاہتا تھا لیکن موہن نے جواب دیا چھوٹے مالک لیکن آپ کو اتنے سارے آئی لیور اسپیٹ سٹونز کو بینہ فالتو ویرت کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تھاک اور پریوار سے پتہ چل جائے گا جہر ہول کہاں پہشتی تھے کیونکہ وہ بہت ساری ہرپس کا بھی کام کیا کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ان کا بزنس ہے ہوں گیاں سامرازے کے اندر چار سب سے بڑی فیملیز کے اندر ٹھاکور خاندان کا سامرازے کے اندر ایک ویپار ایک ویوار تھا اور ان سوی ویپاروں کے اندر اس کا ایک اوسدی ہے ویپار بھی تھا اور یہ دی جہر ہول کو کوئی جہر بنانا ہو تو انہیں بھی تو اوسدی کی ضرورت پڑتی تھی تب ہی تو وہ اپنے جہر کو تیار کر پائیں گے اور اس یہ ساتھ میں ساید ٹھاکور خاندان کو ان کے بارے میں کچھ پتا ہو اور اس کے علاوہ بات الگ تھی اگر ٹھاکور خاندان سے کوئی اور جا کر یہ پوچھتا یہاں تھا کہ پرانے پرنسپل بھی جہر ہول کے بارے میں پوچھتے تو وہ انہیں نہیں پتا تھے لیکن نتین کے ساتھ میں ان کا ویوار الگ تھا کیونکہ انہوں نے سب ہی نے نتین کے سمتائیں دیکھ لی تھی اور ان سبھی کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کے ساتھ میں کوئی بھی چیز کو چھپانے کا دوساز کریں گے نتین نے سیل ہلایا اور مہن سے کہا ٹھیک ہے تو تم جا کر ان سے پوچھو کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے کیا کیونکہ مہن ان سبھی چیزوں کے اندر اچھا تھا اسی لیے نتین نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے اندر کچھ کرے اسی لیے اس نے پورا کام مہن کے اوپری چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کو آرام سے سمال سکتا تھا کیونکہ وہ ویہ پار کے اندر کسل تھا مہن اس روم سے باہر چلا گیا اور نتین اور نتین رومہ سے وہ پوچھنے والا تھا کہ لیا کے ساتھ میں کیا کیا ہوا تھا لیکن جیسے ہی وہ اس سے پوچھنے والا تھا اچانک سے دھرتے ہی ہلنے لگی اور ہونگیاں سہر کی ٹاور بیل بجنے لگی اور اس بیل کو سنتے ہی نتین کی آنکھیں سکوڑ گئی اور وہ جنتی سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا کی اسیمبلی بیل ایسی گھنٹی تھی جس کا یوز کے اوپر ایمپورٹنٹ ورگ کے لیے ہی کیا جاتا تھا جب کوئی سمسیاں آ پڑی ہو اور ایک بار اگر یہ گھنٹی سن لی جائے تو سبھی ماسٹر ٹیچرز ایک جگہ پر اکٹا ہوئے بینا نہیں رہ سکتے تھے جائے سے ان کے پاس میں کوئی بھی کام کیوں نہ ہو جب نتین نے دھیان سے سنا وہاں تو اسے پتا چل گیا کی وہاں گھنٹی کے آواز ماسٹر ٹیچر اکیٹ میں کی طرف سے آ رہی تھی اور وہاں دیکھتے ہیں نتین اپنی جگہ پر جم گیا کیونکہ وہاں ابھی ایک گھنٹے پہلے ہی تو وہاں سے آیا تھا تو وہاں پر کیا گڑ بڑ ہو سکتی تھی نتین نے منی من میں سوچا اتنے کم سمئے کے اندر کیا ہو سکتا تھا نتین نے اپنی سٹوری رنگ سے جیٹ ٹوکن نکالیا جس کے دوارہ وہاں سبھی ایک دوسرے کے ساتھ میں سنچار کیا کرتے تھے اور اس کے اندر سے ہیڈ اتکرز کے آواز آتی ہے کینگ ایمپائر کے سیون سٹار ہائی ٹیئر ماسٹر ٹیچرز ماسٹر ٹیچر آدرز اور ماسٹر ٹیچر دلیپ ہوں گے اور ماسٹر ٹیچر اکیڈمی کے اندر آ گئے ہیں کرپیا آپ جندی سے اسکول کے اندر لوٹ آئیے کیا ہیڈ دلیپ واپس آ گئے اور نیتین نے ان صحیح بات کو سننے کے بعد میں نیتین ایک سوچ کے اندر پڑ گیا اس نے سوچا میں نے تو ہیڈ دلیپ کو کبیر کے معاملے میں نپٹنے کے لیے کارلے کے اندر بھیجا تھا اور ابھی ہیڈ دلیپ واپس لوٹ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبیر کے بارے میں سب کس کھولا سا کر لیا ہے اس کے بعد میں نیتین نے جلدی سے جیٹ ٹوکن کو اپنی اسٹرول رنگ کے اندر لگ لیا اور اس نے کہا اب مجھے وہاں پر جلدی سے جانا ہوگا جس کے بعد میں اس نے اسٹرول رنگ سے گریڈ سکس کی پلز نکھا لی اور لیا کو کھلا دی اس نے کہا یہ کچھ پل کے لیے اس کی جہنی لے اورا کو دبا کر رکھے گا اور پھر اس کے بعد میں جانے سے پہلے رومہ کو کچھ نردیس دیئے اور کچھ سمیہ میں نیتین ہونگر مارسی ٹیچر اکیڈ میں پہنچ گیا تھا اور سبی کے سبی اب ٹریننگ گراؤنڈ کے اندر تھے وہاں پر اسٹرولینٹس سبی پرموک اور سبی کے سبی لڑا کو اسی گراؤنڈ کے اندر اکھٹا ہو گئے تھے ان سبی یہ چہرہ کے اوپر الجن برے ہوئے بھاؤ تھے کیونکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے